اقوائے متحدہ کا پناگزین کا ادارہ یونیت سیار پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کی تعلیم کے لیسر گرم ہے اس وقت خبر پختنقواہ میں الٹرنیٹ لرننگ پاتویس کے نام سے چوون ایسے تعلیم ادارے موجود ہے جو دو ہزار ایسی افغان لڑکیوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو گروں سے باہر نکل کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اس کے باوجود افغانستان میں تعلیم حکومت کے قیام کے بعد سے بہت سے افغان بچوں کو تعلیم کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے جب تعلیم نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا تو ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا اب وہاں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں اسی لیے ہم وہاں سے نکل آئے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں ہم وہاں سے اپنے ڈاکیومنٹس تک نہ لاسکے اور اسی وجہ سے ہمیں یہاں کافی مشکلات پیش آئیں آلیہ محمدی کو افغانستان میں تعلیم حکومت آنے کے بعد پاکستان آنا پڑا یہ صرف آلیہ محمدی کی کہانی نہیں بلکہ ہزاروں افغان لڑکیوں کی کہانی ہے جن کے لیے نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں بھی تعلیم کے خاطرخواہ مواقع موجود نہیں کئی بچیاں غربت کے باعث تعلیم ادوری چھوڑنے پر مجبور ہیں پشاور میں قائم حضرت مریم اسکول افغان مہاجرین بچوں کو افغان نساب کے مطابق تعلیم فراہم کرتا ہے اسکول کے پرنسیبل امان اللہ نصرت کہتے ہیں کہ عالمی اداروں کے تعاون کی کمی کی وجہ سے اب انہیں بچوں سے فیس لینی پڑ رہی ہے پہلے عالمی ادارے اور انجیوز ہماری معاشی مدد کرتے تھے ہمیں کتابیں اور یونیفارم مہیا کرتے تھے اس وقت ہمارا یہ سکول بھی آئی آر سی کے ایک پروجیک کا حصہ تھا تو اس وقت ہم فیس نہیں لیتے تھے پاکستان میں افغان نساب پڑھانے والے اسکولوں کی اصناد افغان حکومت جاری کرتی تھی مگر اب افغان طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے ان اداروں کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے ہمارے طالبہ کی ڈگریان افغانستان کی حکومت کی طرف سے آتی ہیں پہلے ہم یہاں سے ڈاکیمنٹ بھیجتے تو افغانستان سے ان کی ڈگریان آ جایا کرتی تھی لیکن وہاں اب کچھ مشکلات ہیں کام کرنے والا عملہ نہیں آ رہا شاید اسی وجہ سے اب ڈگریان آنے میں ایک سال تک کا وقت لگ گیا ہے یوکرین اور روس کی جنگ کے باعث عالمی امدادی اداروں کی توجہ یوکرینی پناکزینوں پر مرکوز ہے لیکن پاکستان میں موجود افغان طلبہ کا کہنا ہے کہ عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے تاکہ انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کا موقع مل سکے عمر فاروق وائس اف امریکہ بشاور